تو جب سے راجستان میں سیاسی گھماستان ید ہوائے تب سے ہی اشوک گہلوت کی سرکار گرانے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن اس وقت کی سب سے بڑی خبر آپ کو دے دیتے ہیں جی ہاں پھر سے ایک بار اشوک گہلوت کے ودایہ کو کو خریدنے کی کوشش کی جا رہی ہے جی ہاں دراصل آپ لوگ بتا دیں پھر ایک بار بڑھ کے اشوک گہلوت کیا کچھ کہایا ہم آپ کو بتاتے ہیں یہ تو آپ سبھی جانتے ہیں کہ اشوک گہلوت کی سرکار کو گرانے کی کافی دنوں سے سازش کر رہی ہے بی جے پی اب بی جے پی نے اپنے ریڈ بڑھا دی ہیں جی ہاں آپ لوگ کو بتا دی ہیں سرکار گرانے کے لیے بی جے پی اور بھی ڈبل اماؤنٹ دے کر خریدنا چاہ رہی ہے ایسے ماشوک گہلوت نے لگائی بی جے پی کی کلاس کیا کچھ کہا یہ ہم آپ کو سب بتاتے ہیں دسارہ شوک گہلوت کا کہنا ہے کہ انہوں نے اپنے جو ویدھائک ہیں ان کو کہیں اور شفٹ کر دیا جس کے باوجود بھی بی جے پی باز نہیں آ رہی ہے وہ چاہ رہی ہے کسی بھی طریقے سے فلور ٹیسٹ سے پہلے چار پانچ ویدھائکوں کو اپنی طرف کھیچ لے جس کا اثر یہ ہوگا کہ اگر چار پانچ ویدھائک جاتے تو یہاں پر بری طریقے سے اشوک گہلوت کی سرکار گر جائے گی لیکن آپ لوگ کو بتا دے بی جے پی کو بری طریقے سے پچھارتے ہوئے نظر آ رہا ہے جادوگر گہلوت جی ہیں آپ لوگ کو بتا دے زبردست طریقے سے پڑے ہی کڑے پہرے میں رکھا گیا ہے ان کے ویدھائکوں کو اور سب ہی ویدھائکوں کو جسل میر میں ابھی کچھ دن پہلے شفٹ کیا گیا تھا لیکن وہاں پر شفٹ کرنے کے بعد بھی بی جے پی باز نہیں آ رہی ہے آپ لوگ کو بتا دے اشوک گہلوت کا کہنا ہے کہ ان کے جو ایمل ہیں ان کو لگتار خریدنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور وہ کہیں نہ کہیں اس چیز سے بچتے ہوئے نظر آ رہا ہے لیکن وہ پوری کوشش کر رہا ہے کہ وہ اس چیز سے بچ جائے لیکن اس کے باوجود آپ لوگ کو بتا دے بی جے پی کی ایک گندی سازش ہے بڑھتی ہی جا رہی ہے دیکھئے ایک طرف دیش میں کورونا کی مہماری ہے تو سرکار کو اس چیز پر دھیان دینا چاہیے نہ کہ دوسروں کی سرکار گرا کر اپنی سرکار بنانے میں ایسی سرکار بنانے کا کیا فائدہ جس کو جنتہ ہی سپورٹ نہ کرے جی ہاں یہ تو آپ سبھی جانتے کہ پچھلے سال کے مقابلے پچھلے سال سے ہی یہ کافی جگہوں پر بی جے پی کی سرکار کو ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے اور لگ بھک زیادہ تر جگہوں پر کانگریز کی سرکار آئی تھی لیکن بہت ساری ایسی جگہیں ہیں بہت سارے ایسے راجے ہیں جہاں پر بی جے پی نے کانگریز کی سرکار کو گرا کر اپنی سرکار بنائی ہے اور یہ چیز لوگوں کو اچھی نہیں لگ رہی ہے جہاں جہاں پر اپچنا ہونے والے وہاں وہاں تو ایک امید ہے کہ واپس سے کانگریز اپنا پدھ حاصل کر لے گی لیکن آپ لوگ کو بتا دیں اسی کے ساتھ یہ سیاسی سنکٹ اب بڑھتا جا رہا ہے اور یہ سیاسی سنکٹ نے ایک الگی روپ لے لیا جہاں پر گہلوت کا کہنا ہے کہ وہ بی جے پی کے ایک ایک انسان سے بدلہ لیں گے اور جن کے بھی کالے کرتود کارنا میں ان سبھی کی فائل ہیں اب کھلیں گی راجستان میں آپ لوگ کو بتا دیں اس کی شروعات ہو بھی چکی ہے کہیں نہ کہیں راجستان میں جو ہے ان چیزوں کو بلکل بھی بڑاون نہیں دے رہا اشوک گہلوت اور انہوں نے جو ہے سبھی کی کالا کانڈی سامنے لانا شروع کر دی ہے جہاں جتنے بھی بی جے پی کے پورو ویدھائک ہیں ان سبھی کی کالا چٹھا کھولتے ہوئے نظر آ رہا ہے آپ لوگ کو بتا دیں تصل اشوک گہلوت کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پر سرکار گرانے کی پوری پوری کوشش کی جا رہی ہے اور اس میں سب سے بڑی بات یہ کہ شامل اس میں گورنر بھی ہے گورنر کا کام ہوتا ہے کہ لوگوں کو بلانا جب بھی بول دے جب بھی جو اسی ایم بول ہے کہ بھئی آپ کو بیٹھک بلانا ہے لوگوں کو بلانا ہے تو گورنر کو بلانا ہی پڑتا ہے لیکن آپ لوگ کو بتا دیں گورنر صاحب بھی جو یہاں پر پی ایم موڈی کا کھل کر ساتھ دے رہا ہے جس کے چلتے کافی زیادہ چنتہ میں نظر آ رہا ہے گہلوت جی آپ لوگ کو بتا دیں اشوک گہلوت نے صاف صاف کہا ہے کہ وہ بی جے پی کی سرکار کو بلکل بھی نہیں چھوڑیں گے کیونکہ جب سے ان کی سرکار گرانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کو لے کر اشوک گہلوت کافی زیادہ پریشان ہے اور یہ چیز بڑھتی ہی جا رہی ہے ایسا نہیں کہ یہ پہلی بار ہو رہا ہے یہاں پر بی جے پی نے پہلے بھی بھوپال میں اپنی سرکار گرا کر کانگریس کی سرکار گرا کر خود کی سرکار بنائی تھی جس کے چلتے بھائی یہاں پر کافی زیادہ بھڑکے ہوئے تھے لوگ اب یہاں پر بی جے پی رازستان میں بھی وہی کرنا چاہ رہی ہے اس سے پہلے کرناٹا کامے بھی کر چکی ہے سرکار گرا چکی ہے لیکن اب فائنالی اپ کی بار جو پنگا لیا ہے انہوں نے وہ جادوگر سے لیا ہے اور جادوگر صاحب کافی زیادہ جو ہے فہمہ سے چیزوں کے لیے تو کہیں نہ کہیں یہ بات بلکل سچ ہے کہ جادوگر بھی اب چھوڑنے والے نہیں ہیں جی ہے پی ایم موڈی پر جم کر کسا ہے شکنجہ آپ لوگ کو بتا دیں ان کا کہنا ہے کہ پی ایم موڈی اور امیت شاہ کے کہنے پر یہ سب ہو رہا ہے ایسے میں یہ سنکٹ سیاسی غمہ سان بڑھتا ہی جا رہا ہے جس کے چلتے یہاں پر اب پھر سے خرید فروشت کا معاملہ سامنا آیا جہاں پر بی جے پی لگتار جو ہے ودھایا کوکو خریدنے کی کوشش کر رہی ہے یہ اس وقت کی سب سے بڑی خبر تھی اور وہ بھی ڈبل اماؤن میں ایسا بھی نہیں تو کہیں نہ کہیں یہاں پر پھر سے ایک بار غمہ سانی ادھو شروع ہو چکا ہے اب اس پر آپ لوگ ضرور کچھ کہنا چاہتے ہوں گے آپ لوگ کی کیا رہا ہے کیا اس طریقے سرکار گرا کر دھوکے سے سرکار بنانا صحیح ہے جو بھی آپ بولنا چاہتے ہیں نیچے کمنٹ باکس میں لکھا جا سکتے ہو ویڈیو کو اگر آپ نے ابھی تک لائک نہیں کیا ہے تو لائک کریے اور کمنٹ ضرور کریے گا کیا آپ لوگ اس بی جے پی کے سمرتھک ہو یا پھر اس کا ورود کرتے ہو